میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں دال کے ناچوز امید ہے آپ کو ہماری ریسپی بہت پسند آئے گی تو ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک کپ دال مسور جسے ہم نے دھو کر اوور نائٹ کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا آپ دھو گھنٹے کے لیے بھی بھگو کے رکھ سکتے ہیں اب اسے بلینڈر میں بلینڈ کر لیں اس میں آدھا چائے کا چمچ اجوائین آدھا چائے کا چمچ کلونجی آدھا چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ حلدی پاوڈر آدھا چائے کا چمچ پوٹی لال میرچ آدھا چائے کا چمچ کالی میرچ پاوڈر اور دو سے تین چمچ اوائل ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں اب اس میں ایک کپ میدہ ڈال کر گونڈ لیں اگر ضرورت پڑے تو تھوڑا سا میدہ اور بھی استعمال کر سکتے ہیں گونڈ کر پانچ منٹ کے لئے رکھ دیں اور آٹے کے پیڑے بنا لیں اب ایک پیڑے لے کر بیلن پر پھیلا لیں اب اس پر تھوڑا سا آئل ڈال کر پھیلا دیں اور خوشک میدہ چھڑک لیں تاکہ یہ زیادہ چپکیں نہیں اب روٹی کو رول کر لیں ہلکے ہاتھوں سے رول کر لیں اور کٹ کر چھوٹی چھوٹی پیڑیاں بنا لیں اب ایک پیڑے لے کر اسے بیلن پر پھیلا دیں اور چند ڈروپ آئل کے ڈال کر اسے سموسہ کی شیپ دے دیں اور اسے ہلکے ہاتھوں سے اس میں سراخ کر لیں تاکہ یہ پھولے نہیں اب ہم نے نیم گرم آئل لے کر اس میں فرائے کر لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے کرسپی ہو جائیں ہمارے ڈال کے ناچوز ریڈی ہیں امید ہے ہماری ریسپی آپ کو پسند آئے گی ہمارے ڈال کے ناچوز ریڈی ہیں ہمارے ڈال کے ناچوز ریڈی ہیں